مرنا نہیں ہے مجبوطی کے ساتھ اس لڑائی کو لڑنا ہے برخوں کو یاد دلانے والے ہمیں مہاپروسوں کو یاد دلانے والے ہمیں مہاپروسوں کی کتابوں کو پڑھ کر ہمیں جگانے والے ان یودہوں کے لیے بھی کھڑا ہونا ہے یہ ہمیں سیلیبریٹری نہیں ہمیں ان یودہوں کے لیے کھڑا ہونا ہے ان کے لیے سنگرس کرنا ہے نمسکار فور پی ایم میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہو آپ کے ساتھ عبدالقریم دلی وشبدالے کے زاکیر حسین کالج میں بیتے چودہ سالوں سے ہندی بیباگ میں ایڈ ہاک آسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر لکشمن یادف کو نوکری سے نکالا شاید وشبدالے پرشاسن کو اب نہیدہ پڑھ رہا ہے کیونکہ جگہ جگہ لوگ ڈاکٹر لکشمن یادف کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر لکشمن یادف کے سمرتگوں کی تو بار سے آگئی ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے سپاہ اکلیش یادف نے ڈاکٹر لکشمن یادف کو لے گر کہا تھا یا اکلیش نے کہا تھا کہ اب ان کا راستہ کھل گیا ہے جو چاہے سو کرے اور اس طرح کا بیتباؤ لوگوں کو ہر جگہ محسوس کرنا پڑتا ہے اس کے بعد لکشمن یادف نے بھی اکلیش یادف کا شکریہ آدھا کیا تھا لیکن اب سوشل میڈیا پر ایک نئی جنگ شروع گئی یا جو لکشمن یادف کے سمرتگ ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ الوش یادف کے لیے سسٹم ہلانے والوں ڈاکٹر لکشمن یادف کے لیے زبان سے آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے یہ سوال کر رہے ہیں لوگ الوش یادف کے سمرتگوں سے کہ جو لوگ الوش کے لیے آواز اٹھا رہے تھے آج وہ لوگ ڈاکٹر لکشمن یادف کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں پہلے آپ کو الوش یادف کے بارے میں بتاتے ہیں پھر آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ الویش یادف ایک فیمس یوٹیوبر ہے اور انہوں نے اسی سال بگ باؤس اوڈیٹی کا خطاب بھی اپنے نام کیا تھا جس کے بعد سے ان کے چرچیں زیادہ ہونے لگے ہیں الویش نے بگ باؤس میں اٹری کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ شوک کا سسٹم ہلا کر رکھ دے گے اس کے بعد الویش کے سمرتکوں نے الویش نے سسٹم ہلا دیا جیسی باتیں کرنے لگے وہی اب لویش کے سمرتکوں کو مطور جواب دیا ہے اور اسے سوال بھی کیا ہے کیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آئیہ آپ کو ہم بتاتے ہیں راہل مورے گیانپور نام کے ایک یوزر ہے وہ لکھتا ہے کہ الویش یادف بھائی کے لیے سسٹم ہلانے والوں لوڈر لشمن یادف کے لیے سواز سے آواز نہیں نکل رہی ہے یہی خاموشی اس لوگ تندر کو ختم کر رہی ہے یا یہ یوزر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ الویش کے لیے آواز اٹھا رہے تھے آج لشمن یادف کے لیے وہ خاموشے یہی خاموشی اس لوگ تندر کو ختم کر رہی ہے بھئی سواز شندر میرانیا نام کے ایک یوزر ہے وہ یہی پوشٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ الویش یادف بھائی کے لیے سسٹم ہلانے والوں لڈر لشمن یادف کے لیے زبان سے آواز نہیں نکل نہیں ہے ساتھ انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں وہ لڈر لشمن یادف کے سمرتن میں بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں صرف برادری کے سیلبرٹی کے لیے ہی نہیں کھڑے ہونا ہے بلکہ انہوں نے مابرشوں کے لیے بھی کھڑے ہونا ہے جو ہمارے بچوں کو شکشہ دیتے ہیں جو مابرشوں کے کتابوں کو پڑھ کر ہمیں جگاتے ہیں ان کے لیے بھی کھڑے ہونا ہے ذرا آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھئے اور سنیے ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے الگ الگ ویڈیو ویڈھالیوں کے دیس کے دلیتوں اور پچھڑوں اور آدیوازیوں کے ساتھ اپمان جنک ویوار ہو رہا ہے اور جو ہمارے لوگوں کو ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں ان اسیٹینٹ پروپیسروں دلی ویڈیو ویڈیو کے اسیٹینٹ پروپیسر اور جن کے ساتھ ویوار کیا جارہا ہے وہ بہت غلط کیا جارہا ہے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں جس پرکار سے انہیں پرتاڑت کیا جارہا ہے کن کے اس حروں پر ہو رہا ہے یہ ہمیں جاننے کی عدیہ ہو شکتا ہے بہن پرتو سنگ پچھلے کئی دنوں سے دھرنا پردسن کر رہی ہے دلی میں باقی میں بھی وہاں جا کر آیا تھا تو آپ کو عوض کرنا چاہتا ہوں کہ بہن اکیلی ایک بہن سنگرس کر رہی ہے اور ان کے سنگرس میں ہمیں سب کو سامل ہونا ہے اور سب سے بڑا ذٹکہ یہی بھی لگا ہے کہ او بی سی مرک سے ہمارے بڑے بھائی پروپیسر لکشمن یادہو جی کو ابھی نکال دیا گیا ہے ابھی سمازار ملا ہے میں ٹیوٹر کے مادم سے فیس بک کے مادم سے سوی سوشل میڈیا کے مادم سے ہمیں پتا چلا ہے کہ ہمارے بڑے بھائی نکٹر لکشمن یادہو کو نکال دیا گیا ہے تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے ہم نے یہ دکھایا تھا کہ یہاں ایلویس آیا ہے ایلویس کے لئے لاکھوں اور کروڑوں کے بھیڑی کٹی کر دی آج ہمارے پرکھوں کو یاد دلانے والے ہمیں مہاپروسوں کو یاد دلانے والے ہمیں مہاپروسوں کی کتابوں کو پڑھ کر ہمیں جگانے والے انہیں یودہوں کے لئے بھی کھڑا ہونا ہے یہ ہمیں سیلیوریٹری نہیں ہمیں انہیں یودہوں کے لئے کھڑا ہونا ہے ان کے لئے سنگرس کرنا ہے زیادہ سے زیادہ دلی پوچھ کریں اور بڑے بھائی چندر سے کر راؤن کے اور میں تو یہ سبھی کو کہنا چاہتا ہوں سبھی ساماجک سنگٹنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جدہ سے جدہ لوگ اس پر دیاندے بہت بڑا گمبیر وشے ہیں اور گاؤں میں اس میں آگ لگ چکی ہے اور گاؤں سے ہم آپ روک کریں گے بڑے بھائی پروفیسر لکشمن یادو جی سے بھی آگر کنا چاہتے ہیں کہ آپ حمد نہ ہریں ہم آپ کے ساتھ ہیں پتہ دو ان منوبادیوں کو کی پھولے بیریار امبیٹ کر کی بیچارتارہ سے سچا لے آئیے وہی بریزنندن گاؤں نام کے یوزر لکشمن یادو کو بسپا سے جھوڑنے کی بات میں رہے یا انہوں نے لکھا کہ لکشمن یادو تم سے ڈڑنے والا نہیں ہے سر میں چاہوں گا کہ آپ دلی یورسٹی کے نیلابیت پیسر لکشمن یادو کو پیسپی پارٹی میں جھوڑنے کا آگرہ کریں تو وہی پور منتری راجید رپال گاؤتم نے بھی پروفیسر لکشمن یادو کیلئے آواز اٹھائیے کیا کچھ کہا ہے آپ کو ہم سناتے ہیں نمو بودھائے جائے بھیم جائے سمیدان جائے جوہار ساتھیوں ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح دیش کی الگ الگ بس ویدیالوں میں دیش کے دلیتوں پچھڑوں رادیباسیوں کے ساتھ اپمان جنک بیابار ہو رہا ہے جو لوگ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں ایسیسٹینٹ پروفیسر ہیں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں پروفیسر ہیں کس طرح ان کا جنم ہوا ان کو پریشان کیا جارہا پرتادیت کیا جارہا نوکری سے نکالا جارہا ہے ان کی پروموسنس روکی جارہی ہے یہ سب آخر کس کے حصہ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا اتنے لمبے سمیسے ڈکٹر ریتو سنگ نیائے کے لئے لڑ رہی ہیں اور ابھی ابھی دیس کے یواؤں کو لگاتار جاگ رکھ کرنے والے دیس کے دلیتوں پچھلوں آدیباسیوں کی ایک آواز بلند آواز لکسمن یادو کو کس طرح نکال دیا گیا جبکہ ان کی اینوال جو پرفورمینس تھی اس میں سو میں سے نائنٹی سکس نمبر تھے اور جن کا سیلیکشن ہوا ان کے کیبل فیپٹی ٹو نمبر یعنی کہ میریٹ کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے جو لوگ میریٹ میریٹ چلاتے ہیں وہ ایک بار اس ریجلٹ کو بھی دیکھ لیں کہ پورے دیس کے ویس ویدیالوں کے اندر کیبل آر ایس ایس کے لوگوں کے ریکروٹمنٹ ہو رہے ہیں کیبل آر ایس ایس سے جڑے لوگ ہی ایسسٹنٹ پروفیسر ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر بن رہے ہیں پرینسیپلز بن رہے ہیں وائس چانسلرز بن رہے ہیں ملک آپ قابلت کی کوئی ویلیو دیس کے اندر نہیں ہے اور مجھے خوشی ہے کہ لکسمن یادو روحیت ویمولا یا پائل تڑوی کی طرح اپنے پرانوں کی قربانی دینے کی بجائے انہوں نے سنگرس کا راستہ چنا ادھر رتنلال جی کو پروفیسر بنانے کی بجائے پرتاڑیت کیا جا رہا ہے انہوں نے بھی سنگرس کرنا جاری رکھا اور ادھر لکھنو ویس ویدالے کے اندر یا بناناش یونیورسٹی کے اندر پروفیسر بکرم پروفیسر روی کاند یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی یونیورسٹیز کے اندر پرتاڑیت کیا جارہا ہے لیکن یہ وہ برلے لوگ ہیں جو اس نیائی کی لڑائی کو سماج ایک نیائی کی لڑائی کو لڑیں گے اور مجھے خوشی ہے کہ یہ لوگ آتمہتیا کے راستہ نہیں چن رہے ہیں چونکہ آتمہتیا کرنے سے تو ہم ویسے ہی مر جائیں گے اس نیائی کی لڑائی کو لڑے گا کون مرنا نہیں ہے مجبوطی کے ساتھ اس لڑائی کو لڑنا ہے دوسرہ آپ نے کس طرح سے اب سوشل میڈیا پر لوگ کھل کر لوٹر لکشمن یادف کے سمرتن میں آ چکے ہیں اور لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں اور شاید نوکری سے نکالنا جیسے کہ میں نے پہلے کہا شاید لکشمن یادف کو نوکری سے نکالنا وشبتہ لے پرشاہ صاحب کو کافی زیادہ تائیں گا پڑا ہے ایسی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے اپنے رہے پورنے مصادر